میں اپنے جمع کشمیر کے لوگوں کو یوہوں کو بزرگوں کو اور آرمی کے لوگوں کو سی ایت پی ایف بی ایس ایف لوگوں کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں دیکھئے میں جب چودہ سال کا تھا سکول میں تھا صبح جیوگریفی کی کلاس میں تھا میں پڑھ رہا تھا سامنے بیٹھا تھا اور میری ایک ٹیچر آئی اندر آئی اور اس نے کہا راہول تمہیں پرنسپل بلا رہا ہے میں بدماش تھا بہت بدماش تھا جب چھوٹا تھا بہن سے پوچھ سکتے ہو کیا کیا کرتا تھا میں ابھی بھی کرتا ہوں میں نے سوچا پرنسپل بلا رہا ہے میں نے کچھ گلتی کی ہوگی اب مار پٹیے گی وہاں پہ کیننگ ہوتی تھی میں نے سوچا تھا اب کیننگ ہوگی میری مگر جب میں چل رہا تھا جو جس ٹیچر نے مجھے بلایا اس کو دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگا اور جب میں پرنسپل کے آفیس پہنچا تو پرنسپل نے کہا راہول تمہارے گھر سے فون کول ہے اور جب میں نے اس کے شب سنے مجھے پتہ لگیا کچھ گلت ہو گیا ہے میرے پیر کہاں پہ اور میں نے جیسے فون اپنے کان پہ لگایا تو میرے ماں کے ساتھ ایک عورت کام کرتی ہے وہ چلہ رہی تھی راہول دادی کو گولی مار دی دادی کو گولی مار دی چودہ سال کا تھا دیکھئے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ جو میں ابھی کہہ رہا ہوں یہ بات پردان منطری کو نہیں سمجھ آئے گی یہ بات امیت شاہ جی کو نہیں سمجھ آئے گی یہ بات دوول جی کو بھی نہیں سمجھ آئے گی مگر یہ بات کشمیر کے لوگوں کو سمجھ آئے گی یہ بات سی آر پی ایف کے لوگوں کو سمجھ آئے گی یہ بات آرمی کے لوگوں کو سمجھ آئے گی ان کے پریوانوں کو سمجھ آئے گی تو میرے انہوں نے مجھے کہا نام اونگمو ہے اس کا اس نے کہا دادی کو گولی لگ گئی اور پھر مجھے گاڑی میں واپس لے گئی پریانکا کو میں نے سکول سے اٹھایا میں واپس گئے اور پھر میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں میری دادی کا کھون تھا پاپا ہے ماں ہے ماں بلکل ہل گئی تھی بول نہیں پا رہی تھی پھر کیا ہوا تو جب جو ہم لوگ ہیں جنہوں نے ہنسہ دیکھی ہے یہ جو ہے نا یہ اس کو ہم بلکل دوسری طریقے سے دیکھتے ہیں یہ آپ سب کے لیے ٹیلی فون ہے یہ ہمارے لئے صرف ٹیلی فون نہیں ہے اس کے بعد چھ سات سال بعد میں امریکہ میں تھا اور پھر سے ٹیلی فون آیا اکیس میں ٹیلی فون آیا جیسے بہت سارے جیسے جو پلواما میں پلواما میں ہمارے سینک مرے تھے ان کے گھر ٹیلی فون آیا ہوگا ہزاروں کشمیری لوگوں کی گھر ٹیلی فون آیا ہوگا سینہ کے پریواروں کو ٹیلی فون آیا ہوگا ویسا ہی ٹیلی فون آیا پتا کے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا راہول بری خبر ہے میں نے ان سے کہا میں جانتا ہوں پاپا مر گئے کہتے ہیں ہاں میں نے کہا دھنیوات فون رکھ دیا تو میرا کہنا ہے میرا کہنا ہے جو ہنسہ کرواتا ہے جیسے موڈی جی ہیں امیت شاہ جی ہیں اجید ڈوول جی ہیں رس ایس کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں وہ درد کو سمجھ نہیں سکتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں پلواما کے جو سینک تھے ان کے بچوں کے دل میں کیا ہوا میں جانتا ہوں میرے دل میں وہ ہی ہوا ہے جو یہاں پہ کشمیر میں لوگ مرتے ہیں ان کے دل میں کیا ہوتا ہے جب فون کول آتا ہے کیا لگتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں میری بہن سمجھتی ہے تو کل کسی جرنلسٹ نے مجھ سے پوچھا یاترہ کا کیا لکش ہے کہا کیا یاترہ کیا اچیو کرنا چاہتی ہے جمہو کشمیر میں کیا اچیو کرنا چاہتی ہے میرے اس سمیں دماغ میں آیا مگر میں نے کہا نہیں بولتا ہوں کل بھاشن میں بولوں گا یاترہ کا لکش ہے کہ یہ جو فون کول ہیں چاہیے آرمی کے ہوں چاہیے سی آر پی ایف کے ہوں چاہیے کشمیر کے لوگوں کے ہو یہ فون کول بند ہو جائے کہ یہ فون کول کسی بچے کو کسی ماں کو کسی بیٹے کو نہ لینا پڑے میرا لکش یہ جو فون کول ہیں ان کو بند کرنے کا ہے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد